رحمان الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ناب آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار سال کی بچی کا ناب ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس چار سال کی بچی کے لیے میں ایک ڈیزائنر فرق بناوں گی تو اس کی گٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں یہ والا جو پیس ہے یہ لون کا پیس ہے اور اسے آلریڈی میک فرق بنا چکی ہوں تو اس کو میں نے ٹو بار میں فولڈ کر لیا ہے اس طرح سے اب اس کو دوبارہ سے فولڈ کرنا ہے فور بار میں اب اس کا یہ جو تیر چپن ہے یہاں پر یہ کٹ کر لیں گے پہلے ہم اس کو ٹک کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ناب کی فولڈنگ کر لیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس ناب کو میں نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب ہم یہاں پر شولڈر آم ہول اور بوڈی کی مارکنگ کر لیں گے اور یہاں پر سلائی کی مارچن چھوڑ کر یہاں پر بھی نشار لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے یہاں پر مارکنگ لگا لی ہیں یہاں شولڈر بیک نک فرنٹ نک اور آم ہول ستہ پوڈی اور یہاں پر بھی اب اسی مارکنگ کے اوپر کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کو کول دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پر جو ہم یہاں پر ہم اس کا ناپ لیں گے یہاں پر تقریباً ہے پانچ انچ اور یہاں پر ساڑھے دو انچ کے فاصلے پر ہم یہاں پر نشار لگا دیں گے سیدھا یہ فرنٹ کی بوڈی بھی ہے اور بیک کی بھی میں یہاں پر اس طرح سے ہم یہ والا پیس کٹ کر لیں گے سیدھا یہ دیکھیں ہم نے اس پیس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہ ہمارے فور پیس آ چکے ہیں اور یہ ٹو پیس ہیں ایک فرنٹ کے لیے اور ایک بیک کے لیے اس طرح سے اور اب ہم اس میں پینل اس گرین کلر سے ایٹ کریں گے اور اس کی ڈیزائنگ سے بنائیں گے تو پینل کے لیے جتنی ہماری یہاں پر اس پیس کی لینٹ ہے اس طرح سے ہم پہلے اس کی لینٹ لیں گے دیکھیں یہاں تک ہے ہماری لینٹ تو ہم اس پیس کو پہلے کٹ کر لیں گے ہم نے اس پیس کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس پیس کو میں نے اس طرح سے فولٹ کر لیا ہے اب اس کو دوبارہ سے فولٹ کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں پر ہمارے شار پینل آ جائیں گے ٹیک ہے اب اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس پیس کو رکھ دیا ہے اور یہاں پر یہ جو گرین کلر کے پیس میں نے اس میں ایٹ کیا ہوا ہے اسے ہم باکس بلٹ بنائیں گے یہ دیکھیں ہم اس پیسے اس کی سلیف کی کٹنگ کریں گے اور اس کو میں نے فور بار میں فولٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں پر سلیف کی کٹنگ کریں گے یہاں پر سلیف کی کٹنگ کریں گے یہاں ہماری فرو کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے سٹیچنگ کریں اس طرح سے میں نے یہ تمام پینل جو ہے ایک دوسرا کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں باکس بلٹ بنائیں گے اس طرح سے اور جتنی آپ باڈی رکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں تک باکس بلٹ بنا سکتے ہیں ٹیک ہے اور اسی طرح سے ہم اس کے بیک سائیڈ بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں جتنی آپ باکس بلٹ یہاں پر بنانا چاہتے ہیں آپ اتنی ہی بنا لیں باڈی جتنی رکھنا چاہتے ہیں آپ اور یہ باکس بلٹ میں نے یہاں تک اس سائیڈ سے اس طرح سے بارک سے سلائے لگا کر وہ اس سائیڈ پر جا کر اس طرح سے سلائے لگائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں زوم کر کے بتاتی ہوں آپ کو دیکھیں اس طرح سے ٹیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تمام باکس جو ہیں وہ بنا لی ہیں فرنٹ کی بھی اور بیک کی بھی اب ہم اس کے شالڈر کی جائننگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں نیک میں پائپنگ لگا دیں گے اور اس کی بٹن ہال بھی بنا دیں گے ٹیک ہے دیکھیں پائپنگ میں نے راؤنڈ میں لگا لی ہیں اور اب ہم اس کے سلیف ریڈی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے دونوں سلیف جائن کر لیا ہیں بلکل سمپل طریقے سے ہیں اور بارڈر کی فالڈنگ کر لی ہیں اب ہم اس کے سائٹ کی فٹنگ کر لیں گے دونوں سائٹ کی ٹیک ہے اور یہاں پر فلاور بو بٹنز وغیر آپ کچھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں ڈیزائنگ کے لیے میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے دو بولا گاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے سائٹ کی فٹنگ کر لی ہیں یہاں تک اور اب ہم اس کے چھاک اور دامن کی فولڈنگ کر لیں گے فرنڈز یہ ہے اس ڈرس کی مکمل لوگ جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ کو میرے ڈیزائنگز میرے آئیڈیاز اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈیزائنگز کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ